اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سپائس اینڈ کچن میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بکرہ اید کی ایک ریسپی یہ ہے دم کیمہ تو آئیے سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے طریقے سے دم کیمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم میرینیشن کریں گے کیمہ ہم نے لے لیا ہے 500 گرام آپ بیف کا لیں مٹن کا لیں جو بھی آپ پسند کریں جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون شامل کریں گے کچھا پپیتا 1 ٹی سپون ریڈ چھلی پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کٹی ہوئی لال ملچ 1 ٹی سپون تہین ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون ان سب مسالوں کو کیمہ میں مکس کر لیں گے اور اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو کوکنگ کریں گے تو آئیے تب تک ہم کچھ مسالے ڈرائی روست کرتے ہیں ڈرائی روست کرنے کے لیے ایک فرائی پین لے لی ہے اس میں ہم نے گرام فلور دالا ہے 1 ٹیبل سپون اور کیومن سیٹز دالے ہیں 1 ٹی سپون وائٹ زیرا ہے یہ اسے ہم ڈرائی روست کریں گے اور سائیڈ میں رکھ دیں گے اب کیمہ بنانا شروع کرتے ہیں ایک پوٹ لے لیں گے اس میں ہم آئل شامل کریں گے 4 ٹیبل سپون یا پھر 1 فورت کپ چاپ کی ہوئی انین شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کی انین لے لی ہے اور اسے فائنلی چاپ کر لیا ہے انین کو ہم گولڈن براؤن کریں گے جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گی تو ہم اس میں میرینیٹ کیا ہوا کیمہ شامل کریں گے اور مکس کریں گے کیمہ مکس کر کے ہم اسے پانچ منٹ کے لیے فرائے کریں گے پانچ منٹ میں جب کیمہ کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ اچھے سے فرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے ہمارا ڈرائی روست کیا ہوا زیرا اور گرام فلار شامل کریں گے اس میں اور اسے مکس کریں گے اور ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے اب ہم اسے کور کر رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کا پانی خوش ہو چکا ہے کیمہ کو کھو چکا ہے ہم اسے تھوڑا اور بھون لیں گے تاکہ اس میں جو آئل ہے وہ اسے سیپریٹ ہو جائے جب آئل سیپریٹ ہو جائے گا اور کیمہ کوک ہو جائے گا تو ہم اس میں کول سموک دیں گے تو یہ ہم نے دے دیا اس میں کول سموک اور مزیدار سدم کیمہ تیار ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ریسپی سب سے پہلے ملتی رہے تو بہت جلد ملدے ہیں کسی اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ